بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نہایت خوبصورت تھے تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتے دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دیکھا کرتی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت در لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہوا ہے کیوں روتے ہو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ کیسا گناہ بتاؤ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گرس سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پروریش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مو سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مو سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگی اور کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے عشق زارو کتار نکلنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیہ اسے نہ مارنا دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانا کے گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چونگتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا ڈوبٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت ساف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی ساف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب کبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دھکا دیا تو وہ کبر میں گر گئی میں نے ریت ڈالا شروع کر دی بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلو نے بابا میں نہیں جاتی نانا کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی بابا مجھے ایسے نہ مارے یار سلالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرہ ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کی انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے اے دہیہ کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے بردارس نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ نہیں اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے ماف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائز ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے مجھے 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 مجھے